موسیقی ویورز پاکستان کے چیف او دا آمی سٹاف جنرل آسم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان میں گرین ریولوشن اب آئے گا اور ان کو سٹیج دیا تھا پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے اور انہوں نے یہ کہہ کر سٹیج دیا کہ یہ سارا انیشیٹیف پروجیکٹ جو ہے یہ سپا سلار کا ہے یہ انہوں نے ورڈ جوز کیا بات چیت ہوگی اس موضوع پہ اور اس سے جڑے ہوئے مدوں پر میجر گورواریہ جی سے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دیلی سے میری صاحب سواگت آپ کا اب آپ یہ بتائیے سر کہ پاکستان کے جو پولیٹیکل ایشیوز ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں اور میں بھی چاہوں گا کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ بھلا ہو لوگوں کے ساتھ نہ آپ کا بہرہ نہ میرا بہرہ مگر یہ جو سب کچھ پاکستان کے سپا سلار کہہ رہے ہیں اور جس طرح پاکستان کے پرائم منسٹر ان کو انٹروڈیوز کر آ رہے ہیں تو بھارت میں بیٹھے ہوئے پاکستان پر گیری نظر رکھتے ہوئے آپ اس سارے منظرنامے کو سر کیسے دیکھتے ہیں سر میں نے وہ ایمیجز دیکھی فوٹوگرافز دیکھیں جہاں پہ شہباز شریف لیکچر دے رہے تھے اور پھر انہوں نے بھی بات کری اور آسے مونیر صاحب نے بھی تقریر کری اور ایسا ہوگا مجھے تو ابھی تک یہ کیونکہ سر رائم فرم دینڈی نامیز اور ہم نے تو آج تک اپنی پچھتر سالہ تاریخ میں کبھی نہیں اپنے ایک بھی چیف کو دیکھا سر ایک بھی سنگل چیف کو جس نے کسی پولٹیکل چیز پہ بیان بازی کری گا نیور مطلب پھر یہ پاکستانی جو کہتے ہیں نا کہ بھارت اس لئے ترقی کر رہا ہے کہ بھارت میں پولیسیز اچھی ہیں بات پولیسیز کی نہیں ہے بھارت میں لوگ بھی اچھی ہیں اور صرف پولیسیز پولیسیز یہ کاغذہ ہے سر یہ پولیسی بن جائے گی صرف اس میں کیا ہے کوئی بھی لگ دے اس میں پولیسی بڑے آدمی نے لگ دی پاس ہو گئی پولیسی بن گئی سرکار کی بیوروکرات نے لگ دی منسٹر تو لگتے نہیں وزیر منتری تو لگتے نہیں بیوروکرات لگتے ہیں پولیسی بنانے سے کوئی دیش ترقی نہیں کرتا کوئی ملک ترقی نہیں کرتا سر لوگوں کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے اب لون آیا ہے تو اس میں آسیم مونیر صاحب کا بہت بڑا ہاتھ تھا جو سعودی عرب سے لئے ہیں دو عرب انہوں نے بھی آئے ہیں اب باقی میں آسیم مونیر صاحب کا بڑا ہاتھ ہے وہ گرین وہ کروا رہے ہیں ریولیوشن جو بھی کروا رہے ہیں وہ وہاں پہ پاکستان میں کی اگریکلچر اچھا ہو تو پاکستان کی جو پریشانیاں ہیں سر اس کی جڑ یہی ہے کہ فوج دیکھیں سر فوج گورنمنٹ کا کام کرتی ہے گورنمنٹ کچھ کام نہیں کرتی فوج کا کام کون کرتا یہ نہیں پتا تو بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ everybody is doing somebody else's work کہ nobody is doing anything at all فوج کا کام ہے سردوں کی نگبانی کرنا اس سے زیادہ فوج کا کوئی بھی کام نہیں ہے پاکستانی اکثر کہتے ہیں کہ فوج بھی کیا کرے یہاں پہ اتنا کرپشن ہے جو مرضی کرپشن ہو جتنا مرضی کرپشن ہو ایک زمانہ تاثر بھارت میں اتنا کرپشن تھا کہ اگر میں پاکستانیوں کو بتاؤں تھی بھارت میں کتنا کرپشن تھا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی because our economy is bigger sir ہماری ہماری معیشت بڑی ہے اور جب معیشت بڑی ہوتی لوگوں کی جوڑے بھی بڑے ہوتے ہیں اتنا گوشت بھی نکالتے ہیں وہ لوگ economy سے تو انڈیا میں تو ایسے massive scams ہوئے ہیں کہ جس کے سامنے سر یہ زرداری اور یہ نواز شریف بچے لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ ایسے لگتے ہیں جیسے نرسری سکول کے بچے ہوں گے ابھی ہاف پینٹ اور شرٹ پینٹ کے پانی کے بوتل لے کے گھوم رہے ہوں گے یہ ایسے لگتے ہیں سر یہاں پہ تو انڈیا میں ایسے ایسا ہو رکھا آج کل نہیں ہوتے یہ سر آج کل تو ٹائٹ ہو گیا ماملہ بہت لیکن ہوتے تھے لیکن پھر بھی فوج کبھی نہیں آئی تھی کہ democracy ایک پیڑ ہے جس میں سر آپ کو خاد اور پانی ڈالنا پڑے گا oxygen اور sunlight اس کو چاہیے اگر آپ یہ بولیں گے نہیں اس پیڑ نے ابھی پھل نہیں دیا اس کو کٹو دوسرا پیڑ لگاؤ تیسرا پیڑ لگاؤ تو وہ پاکستان میں کیوں نیتہ ایسی ہیں سر کیوں بینا فوج کے وہ پن اپنی پاتے کیونکہ لوگوں نے آئی تنک سر سمویر میں پاکستان کے لوگوں کو ایسے بلیم نہیں کر رہا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ democracy پسند لوگ بھی نہیں ہیں سر ان کا ایک attitude ہوتا ہے population کا جب لوگ نا democracy پسند کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے لوگوں میں وہ کہنے کے لیے سر کی democracy ہونی چاہیے radical islamist mindset جہاں پہ امیر المومنین ہوتا ہے اور یہ کرتا اور وہ کرتا ہے یہ والا mindset ڈیموکرسی ڈیموکرسی میں سب سے بڑے چیز accountability ہوتی ہے سر اکاونٹی بلٹی ہے کہاں پہ ہے ایسے مزے لے رہے ہیں لوگ سر تو this is what it is سر this is what i feel جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی آرمی کو اپنا کام کرنا چاہیے وہ ہر معاملے میں وہی آگے ہوتے ہیں لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کو بھی democracy پسند نہیں اب شہباز شریف خود ایک season politician ہے مگر جس طرح وہ چیف دا آمی سٹا پاکستان کو introduce کر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو عظیم کارنامے ہیں یہ تو میرے ہیں ہی نہیں یہ تو سپاہ سلار کے ہیں تو یہ صرف ایک one way traffic نظر نہیں آتی کہ آرمی ہی ہر معاملے میں lead لیتی ہے خود جو پاکستان کے politician ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ آرمی ہی stage پہ front پہ رہے تو یہ جو رویہ ہے یہ اسی طرح کیا چلتا رہے گا سر یہ ایسا نہیں یہ سر کے آرمی center stage لے دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود اتنے غلط ہیں نا بات یہ ہے کہ جب جس فوج نے آپ کو گدی پہ بٹھایا ہے آپ اس فوج کو آنکھیں دکھائیں گے تو پھر اس فوج کو دکت تو ہوگی دیکھئے یہ ظاہر سی بات ہے اب یہ بھی جو کہہ رہے ہیں یہ کیا چاہ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بلاول بھٹو پردان منتری بننا چاہتا ہے پاکستان کا he knows he knows نواز شریف اب بھائی کے لیے جتنی بھی محبت ہو خود تو گردی پہ بیٹھا ہے خود تو گردی پہ بیٹھا ہے he wants to be the prime minister of پاکستان so اس کے لیے best bet کیا ہے mass leader ہے نہیں شہباز شریف شہباز شریف ایسا تو نہیں کہ کھڑا ہو جائے تو لاکوں در لاکوں لوگ سوڑک پہ آ جائیں ایک زمانے میں آتے تھے اب تو نہیں آئیں گے اب بہت معاملہ خراب ہو گیا ہے ان کا public perception بہت خراب ہو گیا ہے تو اگر شہباز شریف کو بنے رہنا ہے پردان منتری پاکستان کا تو اس کو آرمی چیف کی مدد چاہیے ہے اگر یہ آرمی چیف کو یہ پروف کر دے کہ سر میں آپ کا سگا ہوں آپ بولو گے بیٹھو تو میں بیٹھ جاؤں گا آپ بولو گے کھڑے ہو گے کھڑے ہو جاؤں گا اور سر آپ کو بھی پردان منتری تو چاہیے نا فیتہ کٹنے کے لیے inauguration کرنے کے لیے speech دینے کے لیے کام آپ کر لو فیتہ میں کٹ لوں گا یہ ایک understanding ہے with the army chief دیکھیں جو جو پاکستان میں فوج کے خلاف ہوا کھڑا جس کو فوج نے کھڑا کر رہا تھا وہ فوج کے خلاف کھڑا دیا نہیں ہے سر فیوچر صرف یہی ہے کہ لوگ جو ہیں پاکستان کے fortunately اور unfortunately سر وہ جو لوگ ہیں وہ خود بخود سر اس پرکار کے لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں جو کی democracy پسند نہیں ہے پاکستان میں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں individuals but largely سر یہ جو ایک Islamic امیرات بنے گی یہاں پہ شریعہ کا قانون اب اسلام میں سر democracy کی کوئی گنجائش نہیں ہے to be very honest اسلام میں democracy کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لیے آپ کو جو مسلم countries ہیں وہاں پہ زیادہ تر آپ کو democracy اگر کہیں پہ ملی تو بڑی imperfect type کی بھی لے گی جہاں پہ military coups ہو چکے ہوں گے اب ایک ٹوٹی پھوٹی democracy چل رہی ہے unbroken democracy rare اگر کسی مسلم ملک میں 57 جتنے بھی ہیں 57 میں سے کوئی ایک آت میں مل گئی تو مل گئی ادھوائی جس زیادہ تر آپ کو ملیں گے dictators آپ کو ملیں گے شیخ آپ کو ملیں گے امیر آپ کو اس type کے لوگ ملیں گے اور جو civilians بھی ملیں گے وہ بھی military dictator امران کان is a military dictator سر نواز شریف military dictator سب یہ military ہی dictator ہیں یہ وردی نہیں پہلتے لیکن ہے سب یہی تو اسی type کی ملیں گے because ایسا project کرا گیا ہے ایسا common man کو یہ بتایا گیا مسلمان کو کہ اسلام is not compatible with democracy تو یہ جو آئیڈیا ہے نا کہ ایک بندہ آئے گا ایک آدمی آئے گا جو ہماری ساری مسئیبتیں حل کر دے گا وہ اس ایک آدمی کی تالاش ہے پاکستان میں کبھی وہ آدمی زلفکار بھٹو ہو جاتا ہے کبھی وہ آدمی نواز شریف ہو جاتا ہے کبھی وہ آدمی عمران خان ہو جاتا ہے کبھی وہ جنرل رحیل شریف ہو جاتا ہے کبھی باجوہ ہو جاتا ہے کبھی آسم منیر ہو جاتا ہے لیکن problems کا حل نہیں ہوتا کبھی جو مسائل ہیں ان کا حل نہیں ہوتا یہ فرشتے change ہوتے رہتے ہیں سر جو اوپر سے آتے ہیں نا یہ فرشتے change جب تک پاکستانی آوام کو ایک بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ آپ کا کون بندہ کر رہا ہے وہ important نہیں ہے آپ کے institutions important ہیں ملک institutions پہ چلتے ہیں شخص پہ نہیں چلتے ہیں عمران خان آ جائے گا تو حقیقی آزادی مل جائے گی عمران خان آ جائے گا تو ریاست ہے مدینہ یہ سب چھوٹی یہ چار سو بیسی والی باتیں ہیں سر یہ فراڈ کی باتیں ہیں یہ جال سازی ہے یہ پر لوگوں کا دماغ ویسا ہے intellectual rigor اتنا نہیں ہے اتنے لکھے پڑے نہیں ہیں اتنی سمجھ نہیں ہے اتنی democracy میں اتنا focus نہیں ہے کچھ ہے پاکستان میں دیوان ہے جو democracy کے مشال لے کے جیل بھی جاتے ہیں تو بندوست people ہے وہ 1% ہے سر 99% کو کوئی لینے دینا نہیں ہے تو that's about it سر یہی کھیل چلتا رہے گا آگے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے جی جو صحیح democracy یا پاکستان میں سمجھنے والے وہ تو آپ 1% کہہ رہے ہیں میں سب وہ تو شاید مجھے کوئی دس سے زیادہ لوگ نظر نہیں آتے جو democracy کی اصل spirit کو سمجھتے ہوں خیر یہ اپنی جگہ پہ بیعث ہے میں سب جنرل آسم منیر نے عمران خان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جو لوگ میوسی کی باتیں پھیلا رہے ہیں وہ کفر کر رہے ہیں تو میں یہ سوچنے لگا کہ جن کو پاکستان اپنی two nation theory کے context میں کافر کہتا ہے وہ تو میوس کبھی نہیں ہوتے میرے بھارت کے میری اپنی ہندو civilization کے جو بہن بھائی ہے وہ تو ہمیشہ optimistic ہوتے ہیں ہمیشہ positive سوچ رکھتے ہیں most of them اور آگے بڑھتے ہیں تو کیا اس mindset سے کبھی یہ کفر اسلام کی terminology اس mindset سے یعنی twenty twenty three میں بھی نہیں نکل سکے تو آگے بھی نکل سکیں گے کیا سر یہ ان کے پاس اور کوئی logic ہے ہی نہیں ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے اسلام کے علاوہ لوگوں کو بیچنے کے لئے کوئی چیز ہے تھوڑنا ان کے پاس آپ کبھی پاکستانی مولویوں کا دیکھئے آپ کو مزا جائے گا وہ سوال ایسے ہوتے ہیں اتنے intelligent سوال پوچھتے ہیں مولویوں سے کہ روزہ توڑا جائے تو صرف خجور سے توڑا جائے یا کسی اور سے بھی توڑ سکتے ہیں روزہ روزہ کھولنا جو کہتے ہیں اس کو کسی اور چیز ارے آپ جسی مرضہ کھول کے ختم کرو آگے بڑھو جار اپنا کام کرو ہر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر اگر کوئی مرگی ایک 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 جو ویل ہے جو کواں ہے اس کو گندہ کر دیتی ہے مرگی رائٹ تو پھر اس کے پانی سے وضوح کر سکتے ہیں کہ نہیں نہیں اس میں سے سو بالٹیاں اگر آپ پھیکیں پھر وہ پانی پاک ہو جاتا پھر آپ سر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں بے وکوفی کی تو پھر وہ ان کا آرمی چیپ بھی تو وہی بات کرے گا یہ اب ایک بات سر میں کہتا ہوں کہ لوگ اگر آپ نے بولا کہ نا امید ہو گئے لوگ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں گناہ ہے ایسا نہیں ہونا چیز جو لوگ نا امید ہی پھیلاتے ہیں whatever term he used اب آپ کی حرکتیں ہیں ایسے انگی لوگ نا امید ہوں گے پھر جیسی نا امید ہوں گے پھر آپ بولیں گے تم تو مسلمان نہیں ہو تم تو نا امید ہو گئے ارے بھائی ان لوگوں کا بینڈ بج رکھا ہے ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے پچھتر سال سے وہ جو ملک ہے وہ موت کے کوئے میں موٹر سائیکل چلا رہا ہے ادھر مارشل لاغ لگتا ہے ادھر جو ڈیموکریسی پسند لوگ آتے ہیں کوٹ ان کوٹ سر ڈیموکریسی پسند کہہ رہا ہوں وہ لوگ بھی مارشل لاغ والے ہی ہیں بیڑا گھر کھو رکھا ہے اکانومی کا ڈپلومیسی بیڑا گھر کھو رکھا ہے عزت نہیں ہے دنیا میں لوگ پتنوں میں اتار رہے ہیں کپڑے اتار کے ان کے former prime ministers کی چیکنگ ہو رہی ہے پھر کہتے ہیں تم نا امید مت ہو نا امید جو ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے فلانا ہوتا ہے ارے بابا حرکتیں ایسی مت کرو نا اگر آپ چاہتے ہو کہ لوگ امید سر ہیں تو پھر حرکتیں ایسی کرو کہ امید سر انسان جو ہوتا ہے انسان کا جو دماغ ہے مجھے نہیں پتا میں نے قرآن چریف نہیں پڑی مجھے تھوڑی بہت پڑی ہے میں نے ایسے پوری نہیں پڑی بٹ مجھے نہیں پتا کس context میں لکھا ہے تو میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا لیکن سر یہ کہنا کہ انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ صحیح بات ہے انسان ریاٹ کرتا ہے situation یہ تو یہی چیز ہے کہ آپ مجھے مارتے رہے مجھے مارتے رہے مجھے مارتے رہے پھر بھولیں گو رہا بھائی آپ کو درد نہیں ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے آپ کوٹ رہے ہیں تو درد ہو رہا ہے مجھے میری ہر چیز برباد ہو گئی میرا گھر باڑ میں بہ گیا میرے گھر والے پریوار والے جتنے بھی ہیں سب لوگ باڑ میں بہ گئے میرا سب کچھ لوڑ گیا میں اکیلا پیڑ پہ تین رات سے پیڑ پہ بیٹھا ہوں اپنی جان بچا رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں نا امید نہیں ہونا چاہیے نا امیدی کفر ہے کہ کیا بچوں والی باتیں ہیں جس کا سب کچھ لوڑ جائے گا وہ نا امیدی تو ہوگی اس کو وہ ہندو ہو مسلمانوں سے کسائی اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو یہ سب جھوٹی باتیں ہیں سر اسلام کا چورن کھلا رہے ہیں ان کے پاس اور کچھ ہے نہیں اب یہ انہوں نے شروع کری قرآن کی آیتوں سے ٹھیک ہے کہ یہ قرآن کی آیت پھر بولا کہ میں آپ کو ایک دن بتاؤں گا کہ میں نے کیوں وہ قرآن کی آیتیں اور میں نے کیوں وہ حافظ ہیں یہ قرآن کے حافظ ہیں یہ بولا کہ سب میں بتاؤں گا یہ this is all irrelevant پہلی بات تو جنرل آسل منیر کا وہاں پہ بیٹھنا بنتا نہیں ہے آپ صاحب آپ جائیے راولپنڈی راولپنڈی بیٹھے آپ کا کام ہے فوج کو دیکھنا ٹھیک ہے آپ کا کام یہ سب کرنا نہیں ہے اور پھر شہوا شریف انہیں کی چمچہ گلی کر رہے ہیں اپنے آرمی جیس کی جو ان کو ریپورٹ کرتا ہے پاکستان کبھی ٹھیک نہیں ہونے والا یہ ایسی چلے گا کیونکہ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں ان کو یہ بتا رکھا ہے کہ جو اسلحہ ہے وہ مسلمان کا زیور ہے تم جہادی بنوگے تم گازی بنوگے تم کافروں کی گردن اڑاؤ گے ان کو بچپن سے یہی سٹوری جیسے اے فور ایپل بی فور بول ہمیں سکھاتے ہیں ان کو بولا کے فور کافر ٹھیک ہے ٹی فور تلوار ان کو یہی سٹوری سنائیں گئی ہے تو وہی کام کر رہے ہیں سر بچائے رہے ہیں کیا کرنے ہیں what can you do that is how they will جی اب وہ میوسی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک نیریٹیو الیکشن بھی آ رہا ہے اس کے لیے بنا رہے ہیں کہ ہم میوسی سے باہر نکل رہے ہیں اور لڑیاں بھی اس وقت پڑھ رہی ہیں وہاں پہ جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کا سٹینڈ بائی لون کا ایگریمنٹ بھی ہونے جا رہا ہے اور سعودی عرب سے مزید دو عرب ڈالر بھی مل گئے سٹاک ایکسچینج بھی اوپر جا رہا ہے ڈالر بھی ذرا نیچے گر رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ریل پیل ہو جائے گی اور میوسی کے اندھیرے چھٹ جائیں گے تو یہ جو ان آرگینک ایکانومی ہے یہ کبھی پاکستان کی آرگینک ایکانومی میں بدلتی آپ کو نظر آتی ہے سر سر یہ کبھی نہیں آئے گی یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں پاکستانی ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں اور کچھ ہو جاتے ہیں ایکو چیمبر میں رہتی پوری قوم پچیس کروڑ کی قوم ہے ایکو چیمبر میں یہ اب دیکھیں آئی ایم ایف کی دین سائن ہو گئی تین ارد کی وہ بھی لون ہے پیسہ واپس کرنا ہے جو سعودی نے دیا ہے سعودی کا بھی پیسہ آپ واپس کریں گے یو اے ہی دے گا یو اے ہی کا بھی واپس کریں گے منانا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آرہی اس میں کیا کارن ہے کہ یہ خوشیاں منا رہے ہیں کس چیز کی دیکھئے جو آپ کے حق حلال کی کمائی نہیں ہے اس پر کیسا فقر کر رہا ہے اس پر کیسے لوڑیاں ڈالنا کیسے بنگڑے ڈالنا اس پر آپ کما کے لئے ہیں اس میں خوشیاں تب ہوں گی جب ہی بولیں گے پاکستان کا ایکسپورٹ جو ہے ایک پورے سال کا ایکسپورٹ پندرہ بیس ارد ڈالر ہو گیا تیس ارد ڈالر ہو گیا پچاس ارد ڈالر ٹچ کر رہا ہے اور پاکستان نے ایکسپورٹ کا دھوہ لگا دیا ایڈ مل گئی لون مل گیا اس سے ڈالر نیچے چلا گیا پاکستانی روپے اوپے چلا گیا اس سے فورن ایکسچینڈ ڈیزاروز سر فورن ایکسچینڈ ڈیزاروز کسی بھی کنٹری کے ہوتے ہیں سر وہ کمائی کے ہوتے ہیں ان کے انڈیا کے جو فورن ایکسچینڈ ڈیزاروز ہیں یہ جو تقریباً چھہسو اور ارب ڈالر کے آس پاس ہیں انڈیا کے یہ کس چیز کے ہیں یہ یہ تو باہر سے جو ہم لوگ کماتے ہیں وہ سیلیبریٹ کر دیا جی وہ سیلیبریٹ کر دیا ایسا سیلیبریٹ کر دیا ہمیں لون مل گیا سر وہی چیز ہے نا اگر میں بینک کے پاس جاتا ہوں میں بینک سے کہتا ہوں مجھے ایک لاکھ روپے دے دو میں ایک مسیبت میں ہوں مجھے لون دے دو بینک کہتا ہے جہاں آپ کو ہم لون دیتے ہیں یہ لو ایک لاکھ روپے لون اس میں خوشی کیا مانا نہیں میں نے تو بینک سے لون اس لئے لیا کیونکہ میں مجبور ہوں میرے پاس خود پیسے نہیں ہیں میں مجبور ہوں اچھا اس کو واپس کرنے کے لئے بینک کو کہ مجھے ایک لاکھ روپے واپس دینے ہیں آپ نے دوسرے بینک سے ڈیلھ لاکھ روپے واپس کر دی کیونکہ کوئی بیاج بھی دینا ہے بینک بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا یہ چل رہا سر پاکستان میں اس کی خوشیاں منا رہے ہیں ایون فیلڈ میں ایک اور اپارٹمنٹ آ جائے گا بھائی کا اور کیا ہونے سر دبائی میں بلازہ آ جائے گا جی پھر انٹرسنگ بات یہ ہے کہ جہاں کہیں سے لون ملتا ہے تو پاکستان کے پرائم نیسٹر ہوں پاکستان کے فنانس منسٹر ہوں وہ سب سے اوپر جا کے ایک لکھتے ہیں ایک شبد الحمدللہ یعنی کوئی بہت بڑی کامیابی ہوئی آپ نے کہا کہ لون کامیابی کیسے ہو سکتی ہے تو یہ مائنڈ سیٹ کیا ایک دوسرے کو بے وکوب بنانے کیلئے یہ وہی چیزہ سری ہے اسلامی کارڈ کھیلنا ہر چیز میں ماشاءاللہ الحمدللہ بسم اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ دیکھئے بات ہی ہے نا کہ اگر لون ملا آپ نے الحمدللہ بولا پاکستان نے کبھی یہ بولا کہ ہم نے اتنی کمائی کری الحمدللہ نہیں لون ملا الحمدللہ مجھے اس کا logic نہیں سمجھ میں but they are welcome to say whatever they wish to say but لون ہی کمائی ہے سر ان کی لون ہی ان کی achievement ہے کرز مل گیا یہ بہت بڑا انہوں نے مارکہ مار دیا ہے کیونکہ اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے ابھی دیکھئے جو virgin وہ تھا flight وہ تھا انہوں نے بند کر دیا سرکال آخر میں سر آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو حالات آپ کے ساتھ میں نے current situation discuss کی وہ تو ہے ہی ہے لیکن میں پاکستان کے جو بڑے بڑے progressive writers کہتے ہیں اپنے آپ کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان کے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور بھارت ہمیں ایک threat ہے تو یہ بھی جو مانترا ہے کہ بھارت ایک threat ہمیشہ رہے گا even پاکستان کے so called secular progressive writers اور intellectuals کے لیے بھی سر ایسا ہے کہ جیسی پرورش ہوتی ہے انسان کی تو ویسے ہی بن جاتا ہے اگر آپ کیکڑ کا پیڑ لگائیں گے تو سر اس میں آم یا سیب تو ہوں گے نہیں سنترے تو ہوں گے نہیں اس میں کیکڑ یوگا اس میں کاٹے ہی آئیں گے تو بات یہ ہے کہ وہ جو بھی intellectual ہیں وہ وہیں اسی محول میں پلے بڑے ہیں باہر کا exposure کا میں تو یہ ہی لگتا ہے کہ انڈیا threat ہے انڈیا باد بھی نہیں کرتا انڈیا کچھ نہیں کرتا ان کے خلاف انڈیا does not انڈیا wants to ignore اور انڈیا میں تو ابھی یہ اپنیون ہے سر میں آپ کو فرنکل بتا ہوں even ان منسٹری ایکٹرنل افیرز ان everywhere opinion is this that پاکستان کا نام بھی نام ٹرےڈ کرنی نام کرکٹ کھلنی نام پکچر بنانی نام کچھ جو بیئر منیمم ہے کوئی آگئی امرجنسی آپ نے کسی کو ویزا چیزہ دے دیا کانی ختم کری کونسولٹ ہے کچھ تو کرے گا ہائی کمیشن ہے کچھ تو کرے گا that's about it the relationship between india and pakistan is dead largely dead 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 in the sense ki ventilator پر چل رہی ہے جتنی دن تک چل جائے گئی that's it یہ بات یہ ہے کہ پاکستان سمجھ گیا یہ میں بار بار ہی کہتا ہوں پاکستانی وں سے پوچھتا ہوں کسی پاکستانی نے آج تک جواب نہیں دیا کہتے ہیں آیوب خان کے سمجھ میں پاکستان کی اکانومی بڑی اچھی تھی پروز مشرف کے سمجھ پر اکانومی بڑی اچھی تھی یہ کئی پاکستانی کہتے ہیں آپ نے بھی سنا ہوگا مجھ آج تک یہ پتا ہی پوچھتا ہوں کیسے تھی بتائیے آپ کون ساب سوف کسی ہیں آئی سائٹ کسی پورا بڑی چک اپ ہو گا تو ویسے بھی کسی بھی ملک کے محشت کا فل جس کو کہتے ہیں بڑی چک ہوتا ہے اس میں یہ ڈیسائی ہوتا ہے کہ اب یہ کہتے ہیں صاحب مشہد روح کے سائن پہ ہماری اکانومی بڑی اچھی تھی ان کے پاس پیسے تھے ان کے پاس پیسے تھے ان کے پاس ڈالر تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اکانومی ان کی تب بھی گھٹیا تھی آج بھی گھٹیا ہے بکوز اکانومی تب بھی ان کی کچھ نہیں بنا رہی تھے آج بھی کچھ نہیں بنا رہی ہے وہ تھوڑا بہت کرتے تھے یہ بنا کے بیش دیا but all low tech items کپڑے بیش دیئے یہ بیش دیئے فروٹ سبزیاں یہ سب کام کبھی ہائی ٹیک یا پاکستان کا نام نہیں رہا پاکستان نے کبھی نہیں کرا ایس ڈالر آئے ان کی اکانومی اوپر گئی اب یہ اکانومی کی دعائی دے رہے ہیں کہ دیکھو ہم بچ گئے بچ گئے یہ پیسہ کان سے سعودی باتے ہیں کہ آہ فردر آپ کے جو سٹڈی پرجیکٹس ہیں اور جو دیگر پرجیکٹس ہیں جو کام ہے وہ کیسے چلنے ہے کیسے وہ آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں سر بس کچھ نہیں سر بولے جنکر کا اشروعات ہے سب ٹھیک 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 ہے سر اور کیا نینت کر رہے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ سار میجر صاحب کی یو ٹھیک چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے you can download our apps on android apple amazon and rocko